ایک بات جو ہمیں لڑن کرنی چاہیے کہ دوگیر اکٹھے ملکے ہم بہنسی اچیومنٹ کرتے ہیں علیہدہ علیہدہ ہم جتنے مردی بابرکن ہوں جتنے مردی ہمارے پاس ریزورسل ہوں ہم اکیلے جو ہیں وہ نہیں اچیومنٹ کرتے ہیں جو فلسٹر ریپر سے اچیومنٹ کرتے ہیں اور یہ ہم نے سائم اینڈ کائم اگین اس کا ایکسپیرمنٹ کیا ہے جب میں گورنگر بڑا تھا دو ہزار تیرہ میں تو مجھے سب سے بڑا جو ایشو نظر آ رہا تھا کہ جتنے لوگ بھی ہیلس میں ایڈوکیشن میں کلینڈگنگ مارٹل میں ہیپرٹائنجس میں ٹی بی میں یا اور جو خیلہ سیمیہ ہے اور بہت سی جو ہمارے چیلنجز ہیں ہماری قوم کے ہمارے ملک کے تو ان کو اپنے اپنے طور پر کر رہے تھے لیکن ان کی کلیکٹیو واپس میں کوہیجن کمیونکیشن کوپریشن نہیں تھا تو میں نے تمام انجیوز پر بلایا اور اس میں ہم نے پنجاب دولمنٹ نیٹ پر کی بنیاد رکھی جس کی ہماری سکسٹی فائیو آرگنیشنز ہماری جو ہیں وہ میمبر تھے تو اب گوورڈ نائنٹین کے دوران یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر اکٹھے کام کرنے سے یو کن میک ایڈیفرنس مڈی لائیس پر اور آئی ایم ریلی پراؤڈ ٹو سے مجھے یہ بیعت کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو انجیوز ہیں اور مخیر حضرات ہیں دیورنگ کبرڈ نائنٹین دس ارب روپے سے زیادہ کا چارٹیبل بس جو ہے اور دیس لاکھ فیملی کو ہمارے ولنٹیرز نے جن کے چولے بند ہو گئے تھے جو دیلی ویجرز تھے ہماری حکومت نے بھی بہت بڑا انشتیب لیا کہ ایک روڈ دیس لاکھ فیملی کو بارہ بارہ ہزار روپے پنچایا پھر اس کے بعد ہمارے جو انجیوز ہیں انہوں نے بھی ڈٹ کر کرونا وائرس میں لوگوں کی مدد کی اور میرا اس بات پہ بلیم ہے کہ جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ کا جو کام ہے تو شاید اللہ تعالیٰ نے انگریب اور مستق لوگوں کی دعا سن لے کہ پہلے فیز میں ہم اس طریقے سے متاثر نہیں ہوئے جس طریقے سے کرونا وائرس نے دنیا کو جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے تو اسی طریقے سے میں تمام یونیورسٹریز کو یہ بھی گونگا اور اس کے ساتھ یونیورسٹریز کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر خالق صاحب جو ہپٹائیٹس کنٹرول فری کے انچارج ہیں ماشاء اللہ ان کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپریسیشن شروع کریں کہ جب سے انہوں نے ساتھ دیا ہے یہ سن رات یہ سن رات مہنت جو ہے کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو کامیابی ہے میں آپ کو بتا دوں جو پرائیویٹ اور پبلک پارٹنشپ ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنشپ کے بغیر نہ حضرت نہ قومے آپ دنیا ساری دیکھ لیں جہاں یہ دیویلپ ہو گیا ہے سسٹم آن ٹرانسپرنسی اور اکانٹیبلیٹی کے اطولوں کو رکھتے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ گئی ہیں میں آپ کو جناہ ہسپتال کی مثال دیتا ہوں کہ جناہ ہسپتال میں گوھر اجازہ جب سے انہوں نے گوھر کا چیئرمنٹ بنایا ہے وہاں کی صورتحالی بدل گئی ہے جو ہمارے مخیر حضرات اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں اور ملیدوں کو وہاں پر ٹریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یونیورسٹی سے بھی میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ حکومت پنجاب بھی ڈاکٹر خالد صاحب بھی اور میڈم پروین سرور اور ان کے ساتھ جتنی بھی سکسٹین ٹوینٹی آرمزیشن کر رہے ہیں بلکہ سکسٹین ٹوینٹی بھی نہیں ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دربل بھی مور دن ہنڈڈ آرمزیشن جو ہماری یونیورسٹیوں کو ریزورسز بھی فرائم کریں گی ان کو جو ہیلپ چاہیے ہوگی وہ بھی دیں گی تا کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح جو ہے ان کا خیار رکھنا ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی صحیح تا خیار رکھنا ہمارا بلین فریضہ ہونا چاہیے جو کہ ہیلپی نیشن جو ہے وہی دلیور پر کریں گے جب آپ کی صحیح ٹھیک ہوگی تو کھر ہی آپ جو ہے ڈیلیور جو ہے وہ کر سکیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک بہت موستر طریقے سے پورے پنجاب میں یونیورسٹیز میں بھی آئی پوز میں بھی کالجز میں بھی یہ ایک ہم مہم کے طور ایک تاغ کے طور پر ہم اس کام کو انشاءاللہ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی میرپانی سے جس طریقے سے کورڈ نائنٹین کے دوران ہم جس کٹھے مل کے کام کر رہے ہیں اب ہیپا ٹائٹس اور ڈرگز کے خلاف ہی ہم انشاءاللہ جہاد جو ہے وہ کریں گے اور ایک مور انپورٹنٹ چیز جو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس کے توجہ نہیں دیتے جو ہماری سٹیٹسٹکس ہیں جو ہماری فگرز ہیں تو کبھی لیکنی ہوں جب میں برطانیہ میں آتا تھا کہ کبھی ان سے مانگ لینی کہ جی پاورٹی کا ریر کیا ہے انگل کلائیمنٹ کتنی ہے کتنی ہے تو ایک جگہ سے بریفنگ آئے گی ایک جگہ سے آئے گی دوسرا ہوگا تیسرے سے آئے گی تیسرا ہوگا تو پاکستان میں بھی یہ ہمارا بہت بڑا مصول ہے آج تک ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے پرسنڈ لوگ ہمارے ہپرٹائیس کے مریض ہیں کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگ ہمارے ہپرٹائیس کے مریض ہیں کتنے ہمارے پاس ایڈ ٹی وی کے مریض ہیں اس لیے کہ ہم سٹیٹسٹکس جو ہیں اس کے توجہ نہیں دیتا اور اس کی میں ایک آپ مثال دیتا ہوں اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں تو میرا کہہ ہے یہ دو ہزار موکی بات ہے تو میں اُس وقت برچانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو میں فیصل آباد آنا تھا تو فیصل آباد میں ہمارے دو سنجنید صلوانی چارٹڈ اکونٹنٹ ہیں تو وہاں پر ایک چارٹڈ اکونٹنٹ کی کانسپنسی فیصل آباد ہمارے لیے بڑی آنڈر کی بات ہوگی بہت ہمارے لیے بڑی آنڈر کی بات ہوگی یہ تو چارٹڈ اکونٹنٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو پہلے جنرل سیکٹی صاحب جو تھے انہوں نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ جی ہوئی ہے سرین ہافت ہاؤزن چارٹڈ اکونٹنٹ بڑی بات ہے پھر دوسرا جو ان کا سینئر وائس پرزنہ اس کی باری آئی اس نے کہا ہوئی ہے چارٹڈ اکونٹنٹ جب پریزن صاحب آئے تو انہوں نے کہا ہوئی ہے سرین ہافت ہاؤزن چارٹڈ اکونٹنٹ اس کے بعد فائمل سپیچ میری تھی تو میں نے ان کو کہا کہ پاکستان سے جو فکرز ہمیں یوکے میں مہتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ ہماری کنسرنڈ بڑی کہ یہ فکر صحیح ہیں یا غلط ہیں تو میں اب پریشان اور زیادہ ہوگیا ہوں آپ کی تقریریں سنکھے اگر چارٹڈ اکونٹنٹس کنسرنٹس کنسرنڈ رائیٹ تو ہم نے اسے بہن کہا میں نے تین بریفنگ پڑھی یہاں آنے سے پہلے اور تینوں میں میرم نے ایک بریفنگ میں میلین لکھا ہوا تھا تیسری بریون تھی اس میں سات لات لکھا ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ اس کے بھی ہمیں کام جو ہے کرنا ہے کہ ہماری جو فگڈرز ہیں جو ہماری سٹیٹکس ہیں وہ بلکل ایکوڈیٹ ہونی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنا کتنا کام جو ہے یا کیا ہے اور ہیپرٹائیٹس کا اگرچہ جو فگرز آ رہی ہیں داست پارہ پرسنٹ ہیں لیکن جو ہم نے سرپل فانڈیشن نے کی ہیں وہ بہت الارمین ہیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر فارٹی پرسنٹ ساتھ ہیں ہیپرٹائیٹس گاؤں کے گاؤں جو ہیں ہیپرٹائیٹس کے مریض ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیپرٹائیٹس کی بیماری ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ سائلنٹ کلر ہے وہ آپ کو دو مینے تین مینے چھ مینے پتہ چلتا پھر آپ کو جو ہیلیور کینسر تک کا مسائل جو ہیں آپ کے پڑھ جاتے ہیں پھر آپ کے ہیلت سردس ہے اس پر بڈن آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پہلا تو ہمارا شرگر یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بماری ہے چاہے وہ پینے کا سافت پانی ہے چاہے وہ ہیپرٹائیٹس ہے چاہے وہ ڈیابیٹی ہے پہلا کام تو ہمیں یہ لانچ کرنا ہے کہ پھر مینشن کیسے کی جاتے ہم ان بیمارنیوں سے بچ کیسے سکتے ہیں یہ بیمارنیاں پھیل کیسے رہی ہیں یہ ہیپرٹائیٹس کیسے پھیل یہ چب آپ دینٹر کے ساتھ بیہتے ہیں تو وہ بھی خرنجز بغیرہ ہائیجین اتنی استعمال کر رہا ہوتے پر ہجان کی دکان میں جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ کا ہیپرٹائیٹس ہے تو ہمیں پرمینشن جو ہے سب سے زیادہ توجہ ہمیں پرمینشن پر دینی ہے اور میں میڈیا سے یہ دوائیٹس کروں ہیلتھ افیرنس کے لیے قائم دے اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا آپ کے لوگوں کو بھی سیدہ ہوگا اور آپ جو ہے لوگوں تک کی احرام جو ہے وہ بھی سمچا سکیں گے کہ کیسے چیزوں